سلام علیکم ورحمت اللہ حجیب میرے پیارے بھائی امیر فیصل آپ کا سوال ہے نبی رسول کے حوالے سے رسول اور نبی کے حوالے سے تو اس کے تعلق سے مختلف باتیں کی گئی ہیں رسول یعنی اللہ کا پیغام لانے والا رسول یعنی رسالہ پیغام لانے والا اور نبی یعنی بندوں کو خبر دینے والا رسول اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا اللہ کا پیغام لانے والا اور نبی بندوں کو خبر دینے والا یہ تو بات ہو گئی یہاں مزید آپ کو رسول اور نبی کے حوالے سے بتا دوں قرآن مجید میں ایک آیت ہے اور یہ آیت ہے پارہ نمبر بائیس میں اس آیت کا نمبر ہے چالیس فور زیرو نمبر کی یہ آیت سورہ احضاب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ تفسیر القرآن الكریم میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یہ آیت واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول تو بالاولا نہیں یہ آیت دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول تو بالاولا نہیں کیونکہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور اس کے بعد آئیے حدیث کی طرف انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور یہ روایت ہے ترمزی میں حدیث کا نمبر ہے دبل ٹو سیون ٹو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے اس روایت کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالت والنبوتا ان الرسالت والنبوتا قدن قطعت فلا رسول عبادی ولا نبیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے دونوں کا اینڈ ہو گیا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے تو محترم بھائی امیر فیصل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر دو ورڈ استعمال کیے ہیں رسول اور نبی فلا رسول عبادی ولا نبیہ نہ تو میرے بعد کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہے مطلب کہ حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ رسول بھی شخصیت کا نام ہے اور نبی بھی ایک شخصیت کا نام ہے ایک عوضہ ہے ایک درجہ ہے تو رسول بھی ایک درجہ ہے اور نبی بھی ایک درجہ ہے مطلب آپ کو بتانے کا کہ نبی علیہ السلام کی زبانی ہمیں رسول کا متعلق بھی پتا چلا کہ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے اور یہ دونوں ایک علیدہ علیدہ درجہ مقام یا ایک اپنا وجود اور حصہ رکھتے ہیں تو اسی طرح رسول اور نبی کے حوالے سے کہا گیا رسول اللہ کا پیغام لانے والا اور نبی بندوں کو خبر دینے والا تو نبی عام ہے اور رسول خاص ہے مطلب کہ جو اللہ کا پیغام لانے والا ہے وہ رسول ہے وہ خاص ہے اس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی سے ہے اور اسی طرح نبی جو بندوں کو خبر دینے والا ہے رسول کی رسالت کو آگے نبی کنٹینیو رکھتا ہے اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے بغیر ازالک اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں تو بہرحال نبی عام ہے اور رسول خاص ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول رسول بھی ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد بناف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا بھی ہے یعنی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا جب نبی نہیں آئے گا تو رسول تو آلویڈی نہیں آئے گا کیونکہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے اب نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم تو یہ ہے رسول اور نبی اور رسول کے حوالے سے